نمستے دوستوں آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میرے نئے ویڈیو میں دوستوں آپ سبی کا دھنیواد جو کہ آپ ہمیں صحیح کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں دوستوں پشلی بار ہم نے ہیلس انڈ ڈیزیز پر ایک ویڈیو بنایا تھا اسی کے سندھرب میں یہ ایک دوسرا ویڈیو ہے کہ کیسے سب سسٹم اپنے اپنے لاؤز میں رہتے ہوئے اپنے اپنے کینسپلز کو اپناتے ہوئے theoretical and practically مریض کو ٹھیک کرتے ہیں اسی سندھرب میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا لگے کہ کیسے ہمارا یہ سپجرک سسٹم بھی دوسرے سسٹم کی طلعہ میں کیسے ہسٹری کو لیتے ہوئے اور فلوسپی کو اور لاؤز کو لیتے ہوئے کیسے مریضوں کو ٹھیک کرتا ہے دوستوں ساتھی ساتھ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر سسٹم کی پہچان جب ہوتی ہے کہ وہ ہیلتھ کو کس مجھ سے دیکھتا ہے ڈیزیز کا کارم کیا ہے اور دوائی کا اپچار کیسے کیا جاتا ہے اور کیس ہسٹری کیسے لی جاتی ہے صحیح دوستوں میں اس اپیسوڈ میں آپ کو کیس ہسٹری لینا سکھاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے سارے سسٹمز لاؤز کو فالو کرتے ہوئے اپنے اپنے سسٹمز کی میڈیسنز پیشن کو ٹھیک کرتے ہیں تو چلیئے دوستوں ہم لوگ آج سکھتے ہیں کہ لاؤز سسٹمز اس میں اگر آپ کچھ ویندوز پر ہم جو اپنا پوائنٹس رکھیں گے اس کے لئے ایک نیا ویڈیو بنے گا جس کو ہم principles of systems کہتے ہیں اس کو ہم بعد میں اس کے اوپر آپ کو ایک الگ سے ایک ویڈیو ہم لوگ بنائیں گے کیسے سسٹمز کو ہم کام کرتے ہیں پر اس سے پہلے میں آپ کا جو ٹاپک ہے کیسے کیسے اس کے لئے پہلے میں آپ کو تھوڑی سے ہر سسٹمز کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آئیورویدہ جو سسٹم ہے اس کا ایک principles ہے کی nature of disease اور treatment of disease اس کو اگر آپ اور طریقے سے سمجھو گے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ تھیوری tactical اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیے اور دوسرا homeopathic اس کے بھی دعائیں گے کہ nature of disease اور treatment of disease اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ تھیوری کیا کہتی ہے اور tactical کیا کہتا ہے تو دعا گئے تیسرا آپ others سسٹم لگ سکتے ہیں others سسٹمز اس کی بھی تھیوری nature of disease of disease اور treatment of disease treatment of disease وہ آگیا چھوڑی پر چھوڑی ایک ایسا سٹیپ ہے جو سارے سسٹمز کو الگ کرتا ہے ایک دوسرے سبلین کرتا ہے یہی وہ کارن ہے جہاں پر ہر سسٹمز اپنے اپنے loss کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے دائرے سے وہ treatment کرتے ہیں ان کی یہی پوائنٹس کے اندر تھیوری الگ ہو جاتی ہے practical الگ ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اپنے ہی سسٹمز میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ کارن ہے اور اس کے اندر میڈیسنز کا پریکٹیشنرز کی نولیج کا اور ایک ڈاٹا وہ لوگ بناتے ہیں اور اس کو evidence بیس کے اوپر دوسرے سسٹم سے ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دوستو ہم next topic پر میں آپ بات کروں کہ کی سپرجرک therapy جو fast growing system of medicines اب چل رہا ہے جس کے اندر سارے وہ گن ہیں سارے وہ جتنے بھی وندوں ہیں وہ اس کو ایک الگ system کی سنگیہ دیتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک systems کے اوپر چار باتوں پر کچھ ایسے وندو بتاؤں گا جس سے پورا system ہوتا ہے تو آئیے دوسرے وندو پر ہم چلتے ہیں اس وندو پر ہم چٹھا کریں گے جو natural system medicines ہیں natural systems ہیں ان کے کون سے وہ points ہیں جو سارے systems کو الگ کرتے ہیں ڈیفر کرتے ہیں پرانہ شکتی شکتی یعنی کی vital force وہ الگ الگ نام ہے سارے systems میں اس کے بعد law of nature جس کو کی law of system بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک system چل رہا ہے اس کی principles کیا ہیں آپ سب سمجھتے ہیں اب اس کے بعد جو دوسرا important point آتا ہے وہ یہ آتا ہے کی health disease اس کے بعد آتا ہے treatment اور اس کے بعد آتا ہے جس جس کو ہم therapeutic value میں کہہ سکتے ہیں جاتا ہے کی کہہ جاتا ہے پرانا شکتی کو ہمارے system میں word force کہہ جاتا ہے law of nature جو ہے کیسے پرکرتی سے دوائی بنتی ہے کیسے وہ system کس principle کے اندر آتا ہے اور پھر وہ کیسے health disease کو describe کرتا ہے اور اس کے بعد treatment کیا دیتا ہے اور اس کے بعد کیسے آتا ہے اس بند روپے ہم چرچہ کریں گے کہ specific therapy کیسے دوسرے system سے الگ ہے اور کیا وہ ان بند کو follow کرتی ہے کیا وہ points کو follow کرتی ہے جسے وہ الگ بن سکھے سب پہلے میں آپ پھر سے رمائن کروانا چاہوں کہ جب ہم ستجھ therapy کہتے ہیں تو وہ ایک الگ system آجاتا ہے history of philosophy بولی کی اس کا کوئی connection حرول کے ساتھ نہیں ہے اس کا آئیر ویدہ کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے اس کا homeopathic کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے اور اس کا spajrik medicine جو کی single plants کے ادھار پر method جو akila ہوتا ہے اس کے ادھار پر جو ارک نکال گاتا اس سے connection نہیں ہے تو spajrik therapy independent کیوں ہے کہ یہ بھی all natural health systems کی طرح ان بندوں پر ادھار ہے ہاں جی first god force جس cosmic energies کہتے ہیں جس کو پرانہ شکتی bio force vital force اور دوستوں وہ totally different ہیں دوسری science سے laws کیسے کی کیا law ہے کون law ہے جو spajrik therapy follow کرتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ سیدھا سیدھا ہی ادھار لے سکتے ہیں plants kingdom only plant kingdom وہ follow کرتی ہے اس کے بیچ میں پھر ایک law آجائے گا لمبا ہو جائے ویڈیو نہیں تو اور اس کے اندر کیسے اگلا جو point ہے health health and disease بلکل الگ طریقے سے لگتی کس طرح سے یہ approach کرتی ہے اور کیسے disease کا قیرن اپنے ہی دائرے میں دیتی ہے spajrik therapy کیسے disease کو ٹھیک کرتی ہے وہ ہمارے next vindo پہ بھی آپ پڑھیں گے اس کے بعد آتا ہے treatment دوست بلکل الگ ہوجاتا ہے only 60 medicines سے آپ 700 بیماریوں کو deal کرتے ہیں الگ ہو جاتا ہے تو treatment ہے اس کے اندر selection of medicine آجاتا ہے اس کے اندر dose آجاتا ہے totally سب سے الگ ہے جتنی بھی پیسیاں چل رہی ہیں ان سب سے selections of brown beans دوست دوس آجاتا ہے effectiveness جو ہے treatment کی وہ scientific study بتاتا ہے تو دوسر کتنی ہی ماریاں ہیں آپ ہم سب کتنی ہی ماری کو ٹھیک کر رہے ہیں کتنی ہی سالوں سے ٹھیک کر رہے ہیں اور اس پردرک therapy کو چلتے ہوئے 163 years ہوئے سال ہوئے اور وہ اسی foundation پر کھڑی ہے اسی نیب پر کھڑی ہے foundation جو ہے وہ وہی ہے جو 160 سال پہنے بنائی ہوئی تھی ہمارے founders نے اور اس کا ایک پورا حتیاس ہے جو کہ 500 سالوں سے لے کے 5000 سال سال till today اس کا ایک حتیاس ہے وہ پیرا اس اس کے بعد ہنی می ہن جی ہنی می ڈی ڈی الوشن صور جی اس اس کے بعد نی م废ہ جoped ہمارے founder اس کے بعد خ اس کے بعد جن نے اس کو ایکس ٹی قی اس کے بعد ڈوکٹر سب اور اس کے بعد دوستو کتنی انگلز نام جن کا دیرے دیرے اس سسٹم کے اندر الگ الگ کنٹریز میں اور الگ الگ جگہوں پر کیسے وہ بڑا اس کے لئے آپ سب جانتے ہیں دوستو یہ ہے کہ سپیٹریک دوسرے سسٹم سے الگ کرتا ہے اس بندو پر ہم جانیں گے کی کیسے سپیٹریک تھرپی ایک کیس کو لیتی ہے اور کیسے وہ میں آپ کو ایک 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 پیشنٹ کا کیسے دوسرے سسٹم سے الگ ہوتی ہوئی اپنے سسٹم کے پنسپل کو فالو کرتے ہوئے ایک ٹیٹمنٹ کرتی ہے تو اب ہم جانیں گے کی کیس ٹیٹریک یہ ہی ایک ایسا فیکٹر ہے جو سپیٹریک تھرپی کو دوسری پیچیوں سے الگ کرتا ہے بلکل سپریٹ کر دیتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا فارم ہے جو کہ ہم اپنے پیچس پر اس پر جب تیننگ دیتے ہیں تو ہم ان کو ایک کیس ہسٹری فارم دیتے ہیں اور دوستوں یہ ایک پچیس سال کی ریسرچ کے بعد سارے سسٹمز کو سٹڈی کرتے ہوئے آپ کو جان کر حیرانے ہوگی کہ دوسرے سسٹمز کے اندر بھی اس طرح کا ایک سائنٹیفک فارم اب لیول نہ ہوتے ہوئے پھر بھی ہماری ہی پیتھی کے اندر ہمارے ہی سسٹم کے اندر ہم نے ڈیولپ کیا دوستوں وہ ٹریننگ جب ہمارے ساتھ کوئی سسٹم کا پریکٹس نہ جڑتا ہے تو ہم اس کو اس کے اوپر ہم ایک فارم فیلپ کو جاتے ہیں دوستوں اور آپ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کے پوائنٹس بہتے بہتے ہی آپ کو پیشنٹس کی آج سے زیادہ جانگاری مل جائے گی اور آپ ڈائیلوز کر دوگے اکورنگ تو سپیشن تھرپی دوستوں بلکل یہ ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہمیں سب سے لگ کرتا ہے ہم لوگ سائنٹیفک بیسٹیڈی پر بشواس رکھتے ہیں کبھی ہمارے پریکٹیشنرز کو ہم ٹیننگ جب دیتے ہیں ہر کسی کو ہم اس کے لیے پروسائت کرتے ہیں اس کا کارن ہے کہ ہم لوگ کیسی ایک پیشنٹ کی ہسٹری دیتے ہیں اور وہ ایک نی پوائنٹ پر آ کر ہم اس کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا دوسرا فارمم دیتے ہیں اس کے ہم سوڑی دیر میں چرچہ کریں گے تو دوستوں تو آپ کو کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ مریج کا جو نیچر آف ڈیزیز کیا ہے وہ کس کونسٹیوشن میں آتا ہے کس ٹیمپرمنٹ میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ٹیمپرمنٹ جانیں گے تو اس کو ٹیمپرمنٹ کہہ دیا آپ نے نیچر کو ٹھیک ہے اس کے بعد جانیں گے کہ اس کا جو افیکٹیڈ سسٹم ہے اور اس کا جو سسٹم جو پورا باڈی کا ہے وہ کہا پہ چل رہا ہے اس کو جانیں گے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ وہ اس کے سمٹمز کیا ہیں جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ریمیڈی کونسی چوز کرنی ہے اور اس کے ڈوز کیا چوز کرنی ہے تو دوستو یہ پوائنٹ جب تک آپ نہیں پتا چلیں گے تب تک آپ کو پتا چلیں گے تو آپ کو سسٹم پڑھائیں گے پڑھائیں گے ہم اور ہم صرف ہم آپ پڑھائیں گے کہ سوژری تیرپی کیسے پیشن پڑھائیں گے اور اس کا پورا جاتا ہے ہم پورا دوستو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کی چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنی ہیں تو ہم ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے پیشن کو چن لیا اور آپ کے پاس آگیا اور بیٹھ لیا اور آپ نے اس کو یہ پیشن پر آپ کے پاس کیسے اس نے آپ نے دائیگنوز کرنا ہے آپ کو ایک چھوڑا سا ایسی پہلے آپ کو سمجھنا کیا ہے کی ہم ایک بیماری کو لے لیتے ہیں ایک پیشن آگیا آپ کے پاس اور وہ سیمپل بھاشا میں آپ سے بول رہا ہے کہ مجھے pains ہیں میرے pains ہیں جوائنس میں مسل میں یہ آرہ آپ سامنے آگیا پیشن سب سے پہلے اس کی کمپلین کیا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ آپ کو ایک بات بتائے گا کہ مجھے pains ہو رہی ہر سائنس کے جوائنس میں جتنے بھی جوائنس میں درد ہوتی ہے تو اس کا ایک پوائنٹ یہاں پر ہم نے لکھے ہوئے جب وہ اپنے پوری باڈی کے بارے میں یعنی کہ میں کہ جا رہا ہوں human body جس کو ہی patient کی details کہہ سکتے کہ patient کی details دینے سارٹ کرے گا اب اس کو بھوگ لگتی ہے کم ہے زیادہ ہے نہیں لگتی constipation ہے سوال سوال آگئے اس کے بعد ہم اس کو رس بدیا پر لے جائیں گے لیمفاٹک سسٹم پر لے جائیں گے کہ اس کے بعد کوئی blood involved ہے blood pressure ہے blood کے ساتھ کوئی relation ہے اگر نہیں ہے تو وہ lymphatic ہو گیا اگر blood کا کوئی بھی sign آتا ہے چاہے ایک آئیں تو اس کے اوپر آپ کو point لگانا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی تیاری کر کے اس کے بعد nervous system پہ آ گیا کیونکہ دوستو ہم مانتے ہیں کہ nervous system temperament ہے temperament میں اس کو نید آتی ہے کیا pains muscles کو attention دے رکھی ہے کیا اس نے اس کے نید دوڑا رکھی ہے کیا وہ پریشان ہے چنتہ کر رہا ہے اب دوستو آپ نے ایک ہمارے پاس ایک point ہے جس کے اندر ہم ٹک کرتے رہیں گے اور اگر اکیلا وہ lymphatic system سے میل کھا رہا ہے تو یہ ہو گیا اگر nervous system سے کھا رہا تو یہ ہو گیا نہیں تو وہ mixed ہو گیا اگر سب کے مل رہے ہیں تو دوستو پہلا point کیا تھا temperament temperament نکل کیا گیا mixed اور دوستو mixed اس لئے ہوا کی میں دیکھا کہ کچھ کچھ سب points pain and joints muscles کے اندر آ جاتے ہیں تو میں کیا لگ دیا mixed تو اس کا مل لب گیا ہے کہ اگر دو temperament اس کے اندر involved ہے simple تو وہ آگیا اب دوسرے оргان اور system پہ چلتے دوسرے دوسرا оргان کیا ہو جوائن جوائن آگئے اور muscles آگئے مسکلر مسکلر ما سپیشیوں میں pain ہو رہی ہے اب دوستو اس کے اندر تھوڑی سی оргان اور system کو اور جاننے کے لیے ہم اس کے اندر کچھ اور زیادہ points پوچھیں گے کچھ اور points پوچھیں گے کہ آپ کے اندر سوزن ہے سویلن جوائن جوائن وہ ایک افیکٹید ہے کہ سارے افیکٹید ہیں پھر وہ چلتا چلا جائے گا کہ ہم کو اور symptoms ملتے چلے جائیں گے دوستو اس کے اندر ایک نہیں ہمیں symptoms مل جائیں ہمارے پاس ایک نہیں symptoms آ جائیں گے وہ ہمارا clear کر دے گا کہ کون کون organ system affected ہو رکھ ہے دوستو اس کے بعد ہم آگے symptoms پہ اب system جو symptoms ہیں وہ organ symptoms produce کر رہا کچھ اس میں سے لیں گے ہم اور کچھ وہ الگ سے بتائے گا جیسے نین نہیں آ رہی pain جو ہے وہ کب کب ہوتی ہے sharp ہوتی ہے لال پن ہے اس کے اندر inflammation ہے یا اس کے اندر کس طریقے سے اس کو describe کرے گا pain کو کیسے describe کرے گا اور وہ ایک جوائنس میں ہو رہی ہے پوری بزن پہ ہو رہی ہے یا وہ ایک particular area میں ہو رہی ہے اس کا دوستو وہ اس کو جب describe کریں گے تو symptoms کے اوپر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے جوائنس میں درد ہو رہی ہے اس کے muscles میں ہو رہی تو list اس میں آ جائیں پہ pain کتنی زیادہ ہے کتنی کم ہے پہ نہیں ہو رہی لیکن stiffness ہے وہ سب جو symptoms ہیں وہ ہماری symptoms کی list بن جائی وہ system جب ہمیں دی رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے ہم پاس کیا آیا ہم پاس symptoms کی list دی اب دوستوں ہم اس کو دوائی کونسی دینی ہے اور دوست کیسے سیلیکٹ کرنی ہے اس پوائنٹ پر بات کر لیتے ہم بات کر رہے تھے pains جوائنٹ بہت تو pain کئی طرح ہی ہوتی ہیں لیکن ہم بات کر رہے تھے muscles جو نیچر آگیا temperament آگیا اس کے ہمارے оргان پتہ لگ گئے systems پتہ لگ گیا اور اس کے symptoms ہمارے پاس ہو گئے دوست دیکھ ہے اب آپ دیکھئے کہ pain بھی تو ہزکتا ہے اس کو بھی pain کہتے ہیں الگ ہو گیا نا organ پر head آج لیکن نہیں pain کئی طرح جائے جائے جائیں جائیں اور muscles کی بات چل رہی ہے جائیں اور muscles کے اوپر جگ آگیا اب ہمیں تھوڑا سا یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو modern medicine ہے allopathy وہ پہلے ہی diagnose کر بیٹھا ہوا ہیں پیشنٹ کو پہلے ہی بتا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے یہاں نظر مار لیتے ہیں کی ایکچلی میں جو modern medicines نے pain اور joint اور muscles کو کیا کہ رکھا ہے انہوں نے اس کے لئے arthritis شب دیوز کر رکھا ہے یہ knowledge کے لئے ہیں اور یہ rheumatoid arthritis رکھا ہے blood test اور اس کے اندر osteoprocees کر رکھا ہے osteo arthritis کر رکھا ہے دوست فائبومیل جی رومیٹیزم سسٹم اس کے اندر different classifications کر رکھا ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد آر وید آگئی اس کے اندر اس کے اندر کتنی چیزوں پر اس نے کر رکھا اس کے بعد ہمپرچک آگئی پتہ نہیں ہزاروں میں ایک بیماری کو لیکی کتنی symptoms کو پکڑتے رہوا رپرٹری میں اور کتنی symptoms آتے رہیں گے اور یہاں تکی تھوڑا سا out of way چلی جاتا ہے پیشن ہسرا رہا یہ بھی آگا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے پتہ آگئے آگیا اب دوستو اب ہم لوگوں کو دھرے دھرے پتہ چل گیا کہ وہ پیشن نے ڈیاغنوز رکھا تو آپ نے اس کو ڈیاغنوز کروا لیکن UK Europe دوسری سائنس کی کوئی سیمٹم نہیں پوچھا آئر ویدہ کا ہم سمجھ نا سب سکتے جتنی بھی سائنس وہ سب چل رہی ہیں حقیقت ہے تو ہم ہمارے فانڈر اور ہماری سسٹم سپجل فیر بھی کہتی یہ سارے سسٹم رومیٹک ہو گئے رومیٹک کے اندر آگے کون اور مسل کو مانتا ہے یہ کر لیا میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ چاہے آرثریٹیز ہو آسٹیو پروسیز ہو آسٹیو آرثریٹیز ہو فائبر مالجیا اس کو رومیٹک ڈزیز کہتے ایک کٹیگری بن گئی اس کے آپ کے سامنے آجائے گا کی پیشنٹ کی مکس سیمٹمز ہیں اس کو جب پڑھو گیا اس کو پر بھی بناوں گا ویڈیو تو یہ آپ کے سامنے مکس آگیا اب جب مکس آگیا تو آپ کو یہاں پر اورگنز بھی پتا لگ گئے کی بون اور سسٹم اور سسٹم پور اور آپ کو سمٹمز بھی پتا لگ گئے اور اس سمٹمز کے اندر آپ کو پتا لگ گیا کی وہ سویلن بھی ہے اوڈیما بھی ہے انفلامیشن بھی ہے اور اس کے اندر اس کو نیم بھی نہیں آرہی ہے اس کی سلیپ دستر ہے اور وہ سو بھی نہیں رہا انسومنیا ہے اس کو سو بھی نہیں رہا تو آپ کے سامنے کیا نکل کر آئی تیوری کی وہ سسٹم میچ تھے اور یہاں تک جو ریپورٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو پوائنٹ دی ہوں کہ جو ریپورٹ ہیں وہ ریپورٹ یہ شو کریں گی کہ اس کے اندر یا تو سلیوڈ گریس جیسے کہہ دیتے ہیں یا اس کے اندر گیپ ہیں ہمارے نیچول سسٹم سے جگ جائے گا ہمارے اس میں آجے گا سارے لیمفیٹ ہیں سینگیون ہے نیروس سسٹم پر آجے گا وہ ایک ہلی چھوڑی ہے اس کے لئے میری بکس کو بھی آپ ریپورٹ سکتے ہیں دوستو یہاں تک پڑا ٹیٹمن پر چلتے ہیں پوائنٹ پوائنٹس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس pain joint muscles اور اب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں rheumatic disease جو الوپیل سائنس ہونے کیا رکھا اب سمٹمز دیکھئے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس پجرک تھیرپی ہے اس کے اندر کتنی دوائی ہے 60 اب پہلے temperament کی دوائی ہمارے پاس temperament ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کس کی بات کی digestion کی digestion اس کا system ہے جو رت اور مائن کو جو portion دیتا ہے اس کے اندر گڑھ بڑھ ہوئی ہے پہلے سے تو root clause میں جانا پڑے گا تو digestion کا راستہ کھلا ہوا ہے اس کے بعد اس نے پرکرتی بنائی تو lymphatic بنائی okay lymphatic بنائی sanguine بنائی کی nervous بنائی اب ہم نے کہا کہ وہ mixed ہے تو یہ ایک symptoms کیا آئے اس کے اوپر ہم لوگ کہیں گے کہ ہائی ہے کی لوگ ہے یہ ہی ہیں دو طرح سے symptoms suppress ہے کم ہے جیدہ ہے یہ ہے کس ہماری پر دیکھ لیجے تو لنگ لنگ یہ ٹھالی ٹیٹمنٹ یہاں پر ٹیٹمنٹ بھریں گے ہم لوگ تو دوستو آپ کے پاس یہ ٹیٹمنٹ آئے گا وہ کچھ اس طرح سے آئے گا کہ دیجیسٹیف سسٹرم کے اندر ترہا 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 پر پر پیشنر کی باتی چل جائے دیجیسٹن کے لیے آپ اس سوان دے دو سٹن دے دو کچھ بھی دے دو ہم یہاں پر جوڑیں گے سفائی دکھو یہاں پر سوان کا کوئی لنک نہیں جماز لگانا آپ کو چوری پریکٹیکل فاؤنڈیشن پرنسیپل یہ سب چوری ہے جماز لگا کے پریکٹیکل پر لیور کا امپورٹنس کیسے سسٹم میں اس بلکل اس کے اندر آپ تھوڑا سا جان دیں گے اس کے بعد مکس کے اندر کیا ہو گیا اب مکس کو لیتے 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 بھی کام کرتا لیکن پھر بھی مین دوائی سینگون کے اوپر آئے بھی ہو سکتا ہے کہ آی آیا تو یہ آئے گا اگر venus سسٹم آیا تو a2 ہو جائے گا دوستو a2 ہو جائے گا اب آپ کو nervous system آیا تو دوستو سب سے پہلے آپ کی دماغ میں آئے گا f1 سب کو پتہ دوستو یہ nervous system پر کام کرتی ہے اب آپ کہو گے کی اس can be nervous system اور سرمک پر کام پر تو یہ آپ کے سامنے بن کر آیا آپ نظر مار لیجی تو آپ کی دماغ میں کی آئے گا کی کیوں نہ ہم اس کو گریم ریڈ یعنی کی بات ہے وہاں پر درد ہو رہی ہے تو اس کے بعد دوائیاں بھی آسکتی ہیں دوستو میں سکھانے لیے بتا رہا ہم سب تو دے نہیں سکتے ہم 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 کرتے سب دے دو ہم کیا کرتے ہیں کہ چوز کرنے کے لیے بولتے ہیں پیوٹ کو باندھ لیے بولتے ہم لگ دو طرح سے ٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک دیتے ہیں temperament ٹیٹمنٹ کچھ دن کے لیے یا کچھ وی مہینوں کے لیے اور کچھ دیتے ہیں organ system based جس کو ڈیزیز کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر ہو تو آپ کے عادت اگر لگ تو پتہ لگ جائے گا اس کو بہت چیزیں سیکھ سکتے ہو اس کے لے لیتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ ہو نے کوئی ایک دوائی چوز کی تو اگر میں چوز کروں گا تو وہ اگر ہم GE use کریں تو آپ کے سامنے وہ ایک دوائی آگئی دوستو یہاں پر اگر اپنے ہوئی تو آپ نے دو چار دوائی دی چار دوائی دی اور وہ چار دوائی دن کے اندر چار دوائی کھائے دوسرے سسٹم آلے بھی یہی کر رہے ہیں چار پانچ چھ دوائی کر رہے ہو سپجل تر دوائی کھانے میکل گیا اس کا میڈیسن سکھا رہے کہ یہ دیکھے گا ہمارے ان ساڑ دوائی کے بیچ میں اس نام کی دوائی ہے c11 جو کی combination of s5 c5 l1 اور ساتھ ساتھ آپ کے a2 اس کا ایک combination ہے جو کی رومی ٹیزم کو کور کرتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا رول کر سکتا ہے to cover all the symptoms اور پھر یہ جو دوائی دی ہے green تو وہ دو دوائی ہوگئی ایک اور دو 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 پین مینیزمنٹ کرنا بہت ضرور رہی ہے اس لیے ہم اس کے اندر تیسرے نمبر کی جو میڈیسنز کو چونیں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں پین سے پین مینیزمنٹ سے ریلیسن ہوگا اور وہ نروس سسٹم ہی اس کے اندر بہت بڑا امپورٹن رول عدا کرتا ہے تو سمٹرمز کو قبر کرے گا اور اس کو ترنت آرام اس کی پین میں آنا سٹارٹ کرے گا اور دھیرے دھیرے وہ پین مینیزمنٹ ہوتے ہی اس کو پوری بیماری کے اندر آرام آ جائے گا دوستو یہاں تک تو آپ کے دوستو جو پہلا کمبینیشن ہے س پھائی وہ آپ کے ڈائیجیشن کو لیور کو سپورٹ کرے گا دوسرا کمبینیشن ہے س ہی پھائی جو اس کے س س ٹیشوز اور یہاں تک کی س مس موسکلر ہے اس کو کمیت کرے گا س 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 دوائی دیتے ہیں تاکہ اس س س س س س س س س س تو وہ ایک پورا purification کرے گا پورے سسٹم کو تو جہاں آپ کو چار دوائی جانی تھی وہاں پر آپ نے صرف دو لی اور پیٹ کے لیے الگ سے آپ نے اس کو F1 اور W دیا اب دوستوں ان دوائیوں کے بعد ہم نے سیلیکٹ کر لی دوائی اب دوز آئیے تو دوز کے لیے دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے C11 اور GA یہ ایک F1 اور W2 اور external پر ہم وہ باگ میں جائیں گے تو وہ تیسری جب آپ دیکھو گے کہ یہ جو دوائی ہے پہلا جو first جو primary دوائی C11G ہے اس کو آپ undiluted ہی دیں گے B4 میں ہی دیں گے اس کے قارن ہے کہ پورے bone اور پورے skeleton سسٹم کو ایک boost up کرنا ہے اور وہ اس لیے undiluted کیونکہ اس کے اندر چار دوائیاں ہے تو جو اس کے parts ہیں وہ already کم ماترہ میں ہے half half وہ already چل رہے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر یہ دوائی دیں گے تو وہ undiluted دیں گے اور جب آپ G1 دیں گے تو undiluted دیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی symptoms یا کوئی اس کے اندر aggravation آتا ہے تو وہ ہم follow up پر جا کر اگر اس کو point out کر لیں گے یا اس کو اس کے patients کے feedback پر آ جائے گا لیکن دوستو جب pain management کو کرنا ہے تو وہاں پر وہ directed ہو گیا تو D4 کو آپ ایک گلاس پانی میں 3 سے 5 بونے اس کو دیکھا strip strip کرنے گے دیں گے یا پھر ہمارے پاس جو D12 available ہے وہ آپ direct اس کو 3 سے 5 drop 2-3 times دے سکتے ہیں تو دوستو کیا ہوا آپ کے پاس کی ایک category آپ نے بنائی جو primary medicines ہے جو اور دوسری بنائی جو pain management بھی ہے اور nervous system بھی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ external treatment بہت کام کا اس میں سمجھ آئے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس external treatment کے اندر ہم لوگ ہماری جو الگ سے جو ہم نے اپنی دوائیاں بنا رکھی ہیں special complexes بنا رکھی ہیں 30 in number 60 کے بعد ہم نے 16 chakra flux بنا رکھے ہیں energetic flux بنا رکھے ہیں وہ بھی choose کر سکتے ہیں اور کچھ ہم نے الگ سے دوائیاں بنا رکھے externals کے دوائے بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے یہاں پر individual ہماری جو بات ہے وہ نہیں کریں گے ہم جو کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس 60 remedies ہے اس میں سے آپ نے یہ دو چن لی اب external کے لیے آپ یہی سین چن سکتے ہو اور اس کو external یہ ہی دے سکتے ہو اور دوستو external دینے کے لیے آپ کو الگ سے اگر آپ خود بناتے ہو تو وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ بنوانے کے لیے نہیں کہتے ہم لوگ کہہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو الگ سے 11 لگانے کے لیے دیجئے اس کو green الگ سے لگانے کے لیے دیجئے جی تو آپ کو effect بہت آئے گا جتنے بھی joints ہیں اگر آپ نے کوئی اور دوائی یہاں چھوز یا چینج نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے اندر آگے چل کے ہم REB use کر سکتے ہیں تو وہ وہاں اس کو لگانے کے لیے دیجئے یا آپ کے پاس کوئی scientific based medicine ہے تو وہ دے دیجئے تو آپ کے پاس دو میڈیسن یہ ہوگئی اور لگانے کے لیے بھی دو ہوگئی اور دوستہ لگانے کے لیے دیکھو کتنا بڑا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو ایک point دیتا ہوں یہاں پر کی external treatment سے آپ patient کا کتنا بھلا کر سکتے ہیں آپ بھی massage چھوٹ جائے گی اس کی الگ سے پیسے دی رہا ہے وہ punch karma کروا رہا ہے وہ acupressure کروا رہا ہے acupressure کروا رہا ہے تو دوستو ہمارے جو treatment آیا وہ ہم نے اس کو دیا تو وہ خود ہی کر رہا ہے all in one system ہو گیا تو وہ اسے کر کے اس کے economical ہو گیا وہ ہم نے اپنا ڈیوڑا بنایا ہے اس لیے دوستو ہم لوگ number one ہیں تو دوستو وہ اس کی جو اپنے economical side بھی دیکھیں اگر آپ patient ہوتے بھوان نہ کرے اگر آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑے تو آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ زیادہ خرچہ نہ ہو تو ہم نے economical کر دیا اس کو زیادہ دوائی نہ دے کر اس کا time بچایا اور اس کے بعد اس کو کم دوائی دے دی اور external دے دی massage اور acupressure اس کا effect آئے گا اور وہ patient پورا ٹھیک ہو جائے گا اب وہ last میں follow up کہتے ہیں اس کو effectiveness کیا آئی جب وہ patient واپس آئے گا تو اس کو follow up کہتے ہیں اور وہ follow up کو آپ کو وہ دوائی آنگ میں کتنا result آیا کتنا نہیں آیا اس سے بات کر گا اس کو change کرنا ہے کم کرنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے ابھی تک تو ایک ہی فارم خونا تھا کہ ایک فارم ہم دیتے ہیں جو patient کی report patient جب آتا ہے تو ایک فارم بڑھاتا ہے اب دوستو patient چلا گیا ہم نے اپنے record کے لئے ہمارے اپنے training کو ایک دوسرا فارم دیا کہ آپ نے جو treatment دیا ہے وہ treatment کو آپ کو کیسے اس treatment کو اپنے ڈاٹا میں رکھیں گے اور ہم اس کو share کریں گے آپس میں کیسے وہ آپ نے record رکھا ہے اس کا دوستو آپ کو record رکھنا پڑے گا patient چلا گیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاز تر جو ہمارے practitioner وہ data record صرف ایک رف نوٹ رکھتے ہیں پر ہمارے پاس ایک فارم ہے patient کا ہی ڈاٹا بنے گا اور اس کے ہم پر بتایا جائے گا کہ کیوں دیا آپ نے یہ system کی medicines کیوں دی اور جب یہ ڈاٹا آپ کے پاس رہے گا confidential اور وہ ڈاٹا اگر share کریں گے تو اس کو ہم single platform جو ہم نے بنایا ہوگا اس کو اندر ہم share کرتے ہیں دوستو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا value ہوتی ہے training کی single platform کی جہاں پر discussions کی جہاں پر like minded practice دوستو ہمارے پاس دو طرح کی ڈاٹا تیار ہوتے ہیں patients کو ہم نے کیا لیا اس کی پوری details جانے ہمارے کی جر تک گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا دیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کا کیا record ہے ہمارے پاس اور کیسے وہ ٹھیک ہوتا چلا گیا اس کے اوپر دوستو یہ ویڈیو تھا عاشق ہوتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی سوال یا آپ کے من کے اندر کوئی ایسا ٹوپک ہے جو مجھ سے آپ شیئر دمائے چاہتے ہیں آپ جرور مجھے کمنٹ کے دوارہ بتائیے گا اور مجھے آپ contact کر سکتے ہیں اپنی ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں اور کیسے ہم آپس میں مل کر ایک سپجلیک تیرپی سسٹم کو پورے ورڈ میں فلا سکتے ہیں دوستو کسی قصہ ملک کر دینے والے